پاکستانی بھائی اور بہنوں ایسا دماغ ہے آپ لوگوں کے پاس کونسا ایسا علم ہے جو نہ یہودی کے پاس ہے نہ ہندو کے پاس ہے نہ عیسائی کے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے صرف صرف پاکستان میں میں حدود ہو کے لئے گیا ہے جس سے لوگ جلتے ہیں ورحال ایف ایٹی ایف کی بات کرتے ہیں دوستوں ایف ایٹی ایف فائنانچل ایکشن ٹاسک فوس نے پاکستان کو گریلسٹ میں ڈال رکھا ہے اور کئی پاکستانی لوگ مجھے میسج کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب میجر صاحب یہ سازش ہے بھارت کی آپ کا میڈیا بھی یہی بات کرتا ہے سازش بڑی ایک آئی ٹھنک کوئی بھی ایسا لفظ ہے پاکستان میں اتنا استعمال نہیں کرا جاتا جتنا سازش لفظ استعمال کرا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ جب فیل ہوتے ہیں تو آپ کو ہر سمجھ لگتا ہے کہ کسی نے سازش کری ہے آپ کا بھی اندر نہیں دیکھتے آپ نے کہ کیا ہم سے بھی گلتی ہو سکتی کیا ہماری کچھ گلتی تھی ہم میں کچھ کمی تھی وہ آپ نہیں دیکھتے میرے پاس کچھ کاغذ ہیں آج اور میں آپ کو کچھ سبوت دینا چاہتا ہ ہوں اور سکرین پہ بھی جو مین چیزیں ہیں جب میں کہوں گا سکرین پہ بھی آئیں گے آپ نوٹ کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو میں نیچے کمنٹس کریں خاص طور سے میرے پاکستانی بھائی بہن اور بولیں کہ میجے صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے آپ نے گلت بولا ہے آپ کی انفرمیشن گلت ہے تو شروع کریں دوستو شروع کرتے ہیں فی ٹی ایف گری لسٹ میں پاکستان کو ڈالا گیا تو آپ نے بولا یہود و حنود کی سازش ہے ہندو نے کھیل کھیل دیا یہودی نے کھی مارکیٹ ہے مارکٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگ مارکیٹ بولتے ہیں اس میں چار پانچ ماترہیں اور لگا کے اس لیے لوگ دب گئے نہیں صاحب اس لیے نہیں دب ہے آپ کی کچھ کرتوتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا آپ سے پریشان ہے اس کا بھارت کا کوئی بڑا مارکٹ ہونے سے کوئی اس کا رشتان آتا نہیں ہے آپ کی کرتوتیں ہیں آپ نے ایسے کچھ کرم کرے ہیں جس کی وجہ سے آپ فسے ہوئے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون ہے وہ پاکستان میں جس کی وجہ سے آپ لوگ FATF کی گریلیسٹ میں ہیں ہو سکتا آپ بلاک لیسٹ میں چلے جائیں ہو سکتا آپ گریلیسٹ میں برقرار رہے ہیں پر وائٹ کبھی نہیں ہوگا یہ ہے جلدی تو کم سے کم نہیں ہوگا دیکھئے سب سے پہلے گروپ جیش محمد مولانا مسود اظہر جو سرگنہ ہے جو لیڈر ہے جیش محمد کا اس کا پورا نام ہے مولانا محمد مسود اظہر الوی اس کے فادر کا نام ہے مولانا اللہ بخش سابر مدر کا نام ہے رکیہ بی بی ان کی جو بیگم ہے ان کا نام ہے شازیہ دو بیٹے ہیں عبداللہ اور ولی اللہ سکولنگ ان کی ہوئی ہے گورنمنٹ میڈل سکول شادرہ بہاولپور رہیمی آرخان سے ان کی پیدائش ہے ٹینٹھ جولائی نائنٹین سکٹی اٹھ انہیں سو اڑا سٹھ کی ان کا پتہ ان کا ایڈریس جو ہے یہ ہے 1260-108 بلک نمبر 6 کوسر کالنی موڈل ٹاؤن بی بہاولپور پاکستان مرکز اسمانوالی بہاولپور یہ جیش محمد کے سرگنا ہے ان کا سی این ای سی نمبر اب جو بھارتی دوست دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتاتا چلوں سی این ای سی نمبر جیسے آپ کا آدھاہر کارڈ ہوتا ہے ایسے پاکستان میں سی این ای سی نمبر ہوتا ہے کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ یہ اس کا فل فارم ہے اور یہ ہر ایک پاکستانی کو ایک کارڈ ملتا اس کے پاس ہے یہ شناختی کارڈ ہے آئیڈنٹیفیکیشن کارڈ ہے پاکستانیوں کا سی این ای سی نمبر مولانا مسود ازار جیش محمد کا جو سرگنا ہے اس کا سی این ای سی نمبر ہے 3120252092465 اور انہوں نے جو پلواما کا اٹیک ہوا تھا جس میں ہمارے چالیس سے زیادہ سی آر پی ایف کے بھائی ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے شہید ہوئے تھے وہ انہوں نے کروایا ہے انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک انہوں نے کروایا تھا یہ پانچ بھائی اور چھے بہن ہیں پانچ بھائی چھے بہن یعنی کہ ٹوٹل گیارہ ٹیرریسٹ ایک ہی پریوار میں ان کے بھائی ہیں محمد طاہر انور محمد ابراہیم ازہر مفتی عبدالروف ازہر محمد امار تالہ صیف یہ عبدالروف امار اور تالہ صیف یہ چھوٹے بھائی ہیں اور ان کی بہنوں کا نام ہے زہرہ بی بی آبیدہ بی بی رابیہ بی بی سادیہ بی بی سافیہ بی بی آئیشہ بی بی زیادہ دماغ نہیں لگا ہے ان کے مابعہ اپنے نام رکھنے کا ہے رائمنگ نیمز آپ کے بھائی دیئے ریڈ کورنر نوٹس انٹرپول کا ان کے خلاف وہ نوٹس نمبر ہے اے 1086 7 ڈاش 2004 and اے 4367 5 ڈاش 2016 یہ ڈیزیگنیٹڈ اے یو ایش ٹریجوری سے سپیشلی ڈیزیگنیٹڈ گلوبل ٹیرریسٹ چار نومبر دوہزار دس کو اور یونائٹڈ نیشنز نے ان کو ٹیرریسٹ گھوشت کر رہا تھا ڈیکلیئر کر رہا تھا می فرسٹ 2019 انڈر یو این ایس سی یونائٹڈ نیشن سیکیوریٹی کانسل آرٹیکل 1267 یہ پاکستان میں ہے جیش محمد کا دوسرا آدمی جو ان کے لیڈرز میں سے ہے ان کے قائدین میں سے ہے اس کا نام ہے عبدالروف علوی ان کو کہا جاتا ہے مفتی عبدالروف عزگر بھی کہا جاتا ہے ان کو یہ مولانا مسود ازار کے بھائی ہیں ان کو دسمبر دوہزار دس میں یونائٹڈ سٹیٹس ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے ان کو ایک ٹیرریسٹ یعنی کی دہشتگرد ڈیکلیئر کر رہا تھا جو آئی سی ایٹ ون فور تھا انڈین ایر لائنس کا کارٹ وانڈو سے جو کندھار گیا تھا اس میں یہ کی کانسپیریٹر تھے یعنی کی سازش ہی نہیں کی تھی دوسری انڈین پارلیمنٹ اور ٹیرر اٹیک آن ڈی ایر فورس ٹیشن پتھانکوٹ یہ تینوں کام انہی کے کرائے ہوئے ہیں ان کے خلاف جو ریڈ کورنر نوٹس ہے جو ان کو ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کرتا ہے گلوبل جو ریڈ کورنر نوٹس ہے اس کا نمبر ہے ا 566 6 ڈاش 2 ٹریپل ڈیرو یہ دوہزار سات سے لگ بھگ ڈی فیکٹو ہیڈ ہیں جیشہ محمد کے اور جب سے مسود ازر زیادہ میڈیا کی سپوٹ لائٹ پہ آگئے تو آئی ایس آئی نے ان کو اوپر اٹھایا مسود ازر کو بولا کہ تم آپریشنز تو دیکھو گے لیکن تھوڑا سا پیچھے دیکھو گے تو عبدالروف الوی یعنی کی مفتی عبدالروف ازگر یہ آگے آگئے اتھر ابراہیم ابراہیم اتھر الوی بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ بردر آف جیشہ محمد چیف مولانا مسود ازر ہیں یہ بھی ان کے بھائی ہیں سارا خاندان اسی میں لگا ہوا ہے جب میں نے بولا تھا کہ انہی کے گھر میں دس گیارہ ٹیرریسٹ ہیں تو آپ کو لگا ہوگا مزاک کر رہا مزاک نہیں کر رہا یہ ان پاکستانیوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ صاحب یہ آپ جو کہتے ہیں سازش ہے اور ہمارے خلاف کچھ بیٹھ کے ایک یہودی اور ایک ہندو ایک کمرے میں بیٹھ کے بلکل ہلکی سی روشنی کر کے کچھ سازش کر رہے ہیں سازش آپ لوگ خودی ایک دوسرے خلاف سازش کر رہے ہیں تو اتھر ابراہیم ہے جو اس کا اے 560 6 ڈیش 2000 اس کا ریڈ کورنر نوٹس ہے یہ بھی بڑا بھائی ہے مولانا مسود ازر کا جیشہ محمد کا اب یوسف ازر اس کو ازر یوسف بھی کہتے ہیں یہ بھی جیشہ محمد کا ہے اس کے خلاف بھی ریڈ کورنر نوٹس ہے یہ اس کا برادر ان لاؤ ہے جیشہ محمد چیف مولانا مسود ازر کا یہ ہائی جیکنگ IC 814 میں یہ ملووث تھا اس کے خلاف جو انٹرپول کا ریڈ کورنر نوٹس ہے وہ ہے A 565 6 ڈیش 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 یہ اس کا ریڈ کورنر نوٹس ہے آپ نوٹ کریے میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل دے رہا ہوں جس سے آپ کو کلیر ہو جائے کہ جو یہ سازش آپ یہ حلوہ پکاتے ہیں پاکستان میں کہ ہمارے خلاف ہم اتنے بڑے تیسمار خان ہے کہ ہمارے خلاف سب لوگ سازش کرتے ہیں سازش نہیں میں آپ کو پروف دے رہا ہوں ثبوت دے رہا ہوں آپ لوگ ہر چیز کا ثبوت مانگتے ہیں بالا کورٹ میں کیا ہوا ثبوت چاہیے سوجیکل سٹائک میں کیا ہوا ثبوت یہ ثبوت ہے آپ کے ملک کا ایڈنٹیٹی کارڈ کا نمبر آپ کو دے رہا ہوں دیکھ لیجیے گا آپ چیک کر لیجیے گا اپنے ڈیٹا بیس سے شاہد لطیف سن اف عبداللطیف مور امین آباد گوجران والا پاکستان میں رہتا ہے شاہد لطیف پتھان کورٹ کے اٹیک میں ملوز ہے اس کو ڈپورٹ کرا گیا تھا واگا کے ثروف ہماری طرف اٹاری اور آپ کی طرف واگا دوہزار نو دوہزار دس میں سولہ سال انڈین جیلز میں اس نے کٹا ہے اور یہ پہلے منڈے کی سیال کورٹ میں ہے اس کا انچارج تھا یہ اور پھر ٹیررسٹ اس نے ٹرین کرے اور لانچ کرا جو جنوری دوہزار سولہ میں پتھان کور ائر بیس میں اٹیک ہوا تھا شاہد لطیف ہے ان کا نام صاف کا تو یہ سب کہانی ہوگا جیش محمد کی اب آتے ہیں لشکر تیبہ پہ لشکر تیبہ کئی لوگ ہیں اس میں شامل آپ سب جانتے ہیں لشکر تیبہ کا ہیڈ کون ہے اس کا سرگنہ کون ہے حافظ سعید بتانے کی ضرورت نہیں ہے پہلا لشکر تیبہ کا آپریٹیو ساجد میر اس کو ساجد مجید بھی کہتے ہیں ابراہیم شاہ بھی کہتے ہیں وسی بھی کہتے ہیں خالد بھی کہتے ہیں محمد وسیم بھی کہتے ہیں محمد ارشد آوان بھی کہتے ہیں اس کے کئی نام ہیں اس کے باپ کا نام عبدالمجید اس کے باپ کو محمد اشرف آوان بھی کہتے ہیں یہ پاکستانی نیوی میں مولوی تھا اس کا باپ میں ساجد میر کی بات کر رہا ہوں اس کے دو بیٹے ہیں اس نے بی اے سی کر رکھا ہے یعنی کہ گریجویٹ ہے یہ سائنس میں یعنی کہ پڑھائی لکھائی سے ریڈیکلائیزیشن کا اسلامی جہاد کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ جو جاہل وہی جہادی بنے گا یہ پڑھائی لکھے لوگ ہیں یہ پیدا ہوئے ایکچولی اکٹرس جنوری انیس سو چھہتر لیکن لکھوایا گیا ہے ایک جنوری انیس سو اٹھتر ابھی یہ رہتے ہیں لاہور ائرپورٹ کے پاس پاکستان گارڈن ویلا یہ ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے اڈیالا جیل روڈ راولپنڈی کے پاس وہاں پہ رہتے ہیں یہ دوسرا ان کا گھر ہے گندہ نالا ایریا لاہور پاکستان میں تیسرا مزافرہ باد پاکستان اوکیپیڈ جمون کشمیر میں چوتھا ان کا ایڈریس ہے ستائیس سی رائٹ ٹوینٹی سی بلک الفیزل ٹاؤن لاہور کینٹ یہ یہاں پہ رہتے ہیں ان کا سی این ایسی نمبر جو ہے یعنی کہ ان کا جو آدھار کارڈ ہے ان کا جو نیشنل ایڈنٹیفیکیشن نمبر ہے وہ ہے 331065427929-7 اور 352016357344-7 اب مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ایک آدمی کے دو دو سی این ایسی نمبر کیوں ہیں لیکن یہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے تو ہو رہا ہے ان کا پی پی ٹی نمبر ہے کے 915189 اور ان کا دوسرا پی پی ٹی نمبر ہے جو پہلا والا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے عرشہ داوان کے نام پہ اور یہ دوسرا ہے یہ ان کا فیصلہ باد میں ہے ریجسٹر پی پی ٹی نمبر کے381676 یہ اردو پنجابی اربی اور انگریزی بولتے ہیں کراچی سے گراجویشن انہوں نے کرا ہے اور یہ کافی بھروسے والے آدمی ہیں لشکر تیعبہ کے اندر یہ زکی اور رحمان لکوی کی سیکیورٹی دیکھتے تھے تو جو ساجد میر ہے ساجد میر اور مضمبل ایک شخص ہیں ساجد میر اور مضمبل نے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے دیا تھے نیامت شاہ کو لنڈی کو اٹھال خائبر ایجنسی خائبر پکتون کا اور یہ جو نیامت شاہ ہے شنواری ٹرائب کا ہے ڈرگ سمگلنگ انڈیا میں کر چکا ہے اور اس کے پہلے ساجد میر کا چھبیس گیارہ آٹیکس میں اور ڈیویڈ ہیڈلی کے ساتھ اس کا رابطہ رہا ہے اس کا ریڈ کورنر نوٹس جو ہے وہ ہے A6269-10-2010 USA designated ساجد میر as a special designated global terrorist on august 30 2012 اور اس کے اوپر پانچ ملین ڈالرز کا اوارڈ ہے یہ ابھی تک UAE یعنی United Arab امرات بنگلہ دیش کینیڈا شریلنکا ملدیو اور سعودی اریبیا جا چکا ہے میں آپ کو پڑھ کے اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سب ڈاکیمنٹس ہمارے ہاتھ لگیں حافظ تالہ سعید اب یہ ولی اہد ہیں یہ یہ حافظ سعید کے بیٹے ہیں اور آگے جا کے یہ لشکر تیبہ کے چیف یہی بنیں گے تو یہ ولی اہد ہیں he's the crown prince شادی شدہ ہیں ایمفل کرا ہے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے پیدائش ان کی 25 اکٹوبر 1975 ان کا ایڈریس ہے 116 E block جوہر ٹاؤن لاہور پاکستان ان کا CNIC نمبر ہے 35202 28341335 ان کا پاسپورٹ نمبر ہے BM 5971331 یہ ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے اور انہوں نے یہ پاسپورٹ ابھی تک دوبارہ نہیں بنوایا application دینے کی سوچ رہے ہیں یہ application دیں گے پھر ان کا دوبارہ ایک الگ نام پہ پاسپورٹ بنے گا یہ المحمدیہ کے سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ ونگ آف جے یو ڈی کا ہے یونائٹڈ سٹیٹس نے designate کر آئے حافظ تالہ سعید کو special designated global type ایک پورے خاندان میں سب چور ہیں ڈکیت اچھکے یا حافظ سعید بھی ڈکیت ٹائپ کا ہی ہے اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ہے سب باپ بیٹی ماں سب ایک جیسے ہیں یہ پورے کے پورے یہ دیکھئے یہ میں کیوں پڑ پڑ کے بتا رہا ہوں آپ کو یہ تھوڑا سا اپیسوڈ بورنگ لگ رہا ہوگا آپ دیکھئے میں بول کیا رہا ہوں آپ سے اور بہت ضروری ہے information public sphere میں آئے یہ ہماری research team نے بہت محنت کر کے پاکستانی ویسے تھوڑا بہت پیسہ دے دو تو یہ اپنے باپ کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں کافی لوگ سب کے آپ کے بارے میں نہیں بول رہا آپ تمہارے valued viewers ہیں لیکن کافی پاکستانی ہیں یہ ایسے ہی تو ہم نے نکالا تھا information یہ جو ہم نے جنرل آسیم باجوا کے بارے میں اس میں جو چوری کری تھی پیزا بیچے تھے کہاں سے ہمیں پتہ لگا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں بیٹھے بیٹھے میں پتہ لگیا نہیں کسی پاکستانی نہیں دیا ہوگا 20-50,000 روپے دیجئے پھر دیکھئے پاکستانی کیا کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ دوسرا ہے نگینہ پاکستان کا آپ اس کو وہ award دیجئے آپ کا جو نشان پاکستان ہے یہ حفیظ عبدالرالف لشکر تیبہ کا نام شمیم اختر اس کی پیدائش مارچ پچیس انیس سو تہتر کی ہے ان کا ایڈریس ہے ہاؤس نمبر سترہ محولہ حجویری ہاؤزنگ سکیم ہربنسپورہ لاہور کینٹ لاہور اور ان کا دوسرا پتہ ہے دلو خرد فیروسپور روڈ لاہور پنجاب پروونس پاکستان یہ فلاہ انسانی فانڈیشن کے چیئرمن ہیں ان کا سی ایسی نمبر ہے 3520254004139 اور ان کا پی پی ٹی نمبر ہے سی ایم 1074131 یہ دوہزار آٹھ اکٹوبر 29 کو ایشو ہوئی تھی اور 29th اکٹوبر 2013 کو یہ ایکسپائر ہو گئی تھی ان کو گلوبلی ڈیزیگنیٹڈ ٹیرریسٹ ایکزیکیٹیو آرڈر 13224 کے تحت ان کو کرا گیا تھا نومبر چوبیس دوہزار دس کو تو آپ کے ہاں جو نوبل پرائیز وینرز ہیں جو آپ کے ہاں اچھا لوگ کام کرتے ہیں جیسے اہدی صاحب تھے اہدی صاحب تو فرشتے تھے انسان کے روپ میں ان کی کوئی پوچھ نہیں یہ آپ کے ہیرو میں آپ کو یہ اس لئے بتا رہا ہوں پاکستانی بھائی بینوں یہ آپ کے ہیروز ہیں یہ یہ وہی لوگ ہیں جو ٹریڈیشن آپ کا چلا آرہا ہے یہ غزنوی کا یہ لٹیروں کا ریپسٹ کا مار کارٹ کرنے والوں کا جو کہتے ہیں صاحب سومناٹ کا مندر توڑ دیا جیسے بہت بڑا تیر مار دیا ہوگا سومناٹ کا مندر توڑ کے اور وہاں سے پیسے لوٹ لیے بڑا بڑا اپنے آپ کو بڑا تیس مار خان سمجھتے ہیں یہ اسی سلسلے کے لوگ ہیں یہ دوستو اس کے پہلے میں اگلے پاکستانی فرشتے پہ جاؤں ہوں میں آپ کو بتا دوں فلاہ انسانیت فانڈیشن جو ہے یہ لشکر اے طیبہ کا ایک ونگ ہے ایک سو کال چیارٹی ونگ ہے اور یہ ایک دکھاوا ہے ایک مکھوٹا ہے اس سے کیا کرتے ہیں کہ جب بھی انڈیا میں کچھ اٹیک ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر پریشر آجاتا ہے باہر سے تو یہ پھر جا کے سندھ میں کواں کھوڑ دیں گے خیبر پختون کو ہمیں ایک مدرسہ کھول دیں گے کہ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ایک فساد ہے یہ یہ ایک ڈراما ہے فلا انسانیس فانڈیشن یہ انڈیو ہے کہ کل کیسا کہیں گے صاحب حافظ سعید ٹیررسٹ آتنکوادی دہشتگرد کیا بات کر رہے ہیں صاحب وہ تو انڈیو کا ہیڈ ہے وہ تو گھریموں کو کھانا کھلاتا ہے صاحب وہ تو نیک فرشتہ ہے اسی لیے لوگ بیٹھتے ہیں ہم ہاں پہ جب ٹی وی پہ کہتے ہیں حافظ سعید صاحب ایک سور کو صاحب بول دیتے ہیں وہ لوگ وہ اسی لیے بولتے ہیں یہ سب ڈراما اسی کے لیے چل رہا ہے اب دیکھئے دوسرے ہیں یہ لشکر تیبہ کے مولانا آمر حمزہ مولانا آمر حمزہ نام ہیں ان کا باپ کا نام ناظر احمد شادی شدہ ہیں یہ انہوں نے مدرسہ جامیہ سلفیہ فیصلہ باد پنجاب سے انہوں نے پڑھائی کری ہے اور یہ مائی دس نائنٹین ففٹی نائن کو پیدا ہوئے ان کا جو ایڈریس ہے وہ سٹریٹ نمبر 11 1B بلوک فیضل ٹاؤن لاہور میں رہتے ہیں یہ یہ سیکیٹری جنرل ہیں جماعت الدوا کے اور جو جرار کر کے ان کی ویکلی ہے میکزین اس کے ایڈیٹر ہیں یہ کنوینر ہیں تحریک حرمت رسول کہ ان کی آئیڈنٹیٹی داکیمنٹس اس طریقے سے ہیں یہ سی این آئی سی نمبر ان کا ہے 3520149847497 اور پاسپورٹ نمبر ان کا AB 617491 یہ ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے اور یہ پاسپورٹ ان کا ایک جون دوہزار گیارہ کو ایکسپائر ہو گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپلائے نہیں کر آیا ہے اس نام پہ اس کرنٹ نام پہ انہوں نے اپلائے نہیں کر آیا پاسپورٹ نام چینج کر کے دوسرا سی این آئی سے نمبر لے کے انہوں نے پاسپورٹ کے لئے اپلائے کر آیا ہوگا اس نام پہ نہیں کر آیا انہوں نے ان کی تاریف یہ ہے کہ ساب یونائٹڈ سٹیٹس نے آمیر حمزہ کو سپیشلی ڈیزیگنیٹڈ گلوبل ٹیرسٹ ایگزیکیٹیو آرڈر ون تھری ٹو ٹو فور کے تحت ان کو تیس آٹھ دوہزار بارہ کو سپیشلی ڈیزیگنیٹڈ ٹیرسٹ قرار کیا تھا اب سیف اللہ خالد پہ آتے ہیں پاکستان میں صاحب یہ نیک انسانوں کی فیرست اتنی لمبی ہے یہ آپ کے لئے یہی ہیروز ہیں یہ عبدالی اور یہ اپنا جو مسائلوں کے نام رکھ رکھے ہیں آپ نے غزنوی اور گازی اور مجاہدین اور جتنے بھی یہ شاعر ہیں یہ مرزا غالب کے دربار میں سیف اللہ خالد پہلی بیوی کا نام بشرا دوسری بیوی کا نام جوواریا ان کی پیدائش ہے وان وان نائنٹین سکسٹی ایٹ کی ان کا ایڈریس ہے ہاؤس نمبر تین سو پیتالیس سامناباد لاہور پنجاب پاکستان ان کا پرمننٹ ایڈریس جو ہے وہ ہے ویلیج اللہ آباد تیسیل چونیا ڈسٹرکٹ کسور پنجاب پاکستان یہ ملی مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں اور امیر ہیں دعوت و اسلا کے جی ایو ڈی کا ونگ ہے یہ ان کا سی ای 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 سی نمبر ہے 35202 401 98771 اور ان کا پی پی ٹی نمبر ہے بی کیو 5988771 یہ ایپریل ٹو دوہزار اٹھارہ کو سپیشلی ڈیزیگنیٹڈ گلوبل ٹی ریس بنے انڈر ایگزیکیٹیو آرڈر 13224 ویپن سپلائے ہتھیار سپلائے ہندوستان میں سازش دھماکے قتل و غارت ٹی ریزم بہشتگردی ان کے الزام پہ اب آتے ہیں یاہیہ مجاہد یاہیہ مجاہد کا نام محمد یاہیہ عزیز ہے ان کو یاہیہ عزیز بھی کہا جاتا ہے اور ان کے باپ کا نام ہے چودری عالمدین یہ انہوں نے دو ان کے ڈیٹ او برث کے سیٹیفیکیٹ ہیں دو ایک پہلا ہے بارہ تین انہیس سو اکسٹ کا اور دوسرا ہے پندرہ تین انہیس سو چوہتر کا بھائی نے سیدھا تیرہ سال کا گیاب مارا ہے ایتنا جھوٹ ایک آت سال کا جھوٹ لوگ بول دیتے ہیں بھائی نے بلکل تیرہ سال کا گیاب مارا ہے ایڈریس یہ رہتے ہیں نمبر نائنٹی فور ٹیمپل روڈ موزانگ لاہور ٹیمپل روڈ ٹیمپل باقی رہے نہ رہے لیکن ٹیمپل روڈ ضرور ہے لاہور میں ٹیمپل یا نہیں کی مندر مندر تو آپ نے توڑ دیئے سب اور دوسرا ان کا ایڈریس ہے نمبر 59 سعوبہ گارڈن فیروزپور روڈ لاہور ان کا سی این آئی سی نمبر ہے 3540415773099 اور ان کو UNSCR 1267 کے تحت جون 29 2009 سپیشلی گلوبل ڈیزیگنیٹڈ ٹیرریسٹ ان کو لاہور میں کنوکشن ان کا ہوا تھا جون 18 2020 کو یعنی اسی سال ان کا کنوکشن ہوا تھا اب یہ مزے میں اندھر رہ رہے ہیں ان کے جو کمرہ ہے جو جیل میں رہتے ہیں یہ جو پریزن جو بھی ہاؤس آرست جو بھی ان کا ایسی لگا ہوا ہے صاحب 52 انچ کا سونی کا ٹی وی ہے اور ان کے پاس ساری وہ چیزیں گھر سے ان کا کھانا آتا ہے ان کی بیویاں ان کو وزٹ کرتی ہیں اسی طریقے سے یہ جیل میں بھی باپ بنتے رہتے ہیں جو کی اور دنیا کے کسی جیل میں پاسی بھی نہیں ہے یہ پاکستانی جیل میں ہی لوگ باپ بن جاتے ہیں کیسا جیل ہے بھئی حاجی اشرف لشکر طیبہ حاجی اشرف کا نام حاجی محمد اشرف باپ کا نام حاجی نور محمد پیدائش ایک مارچ انیس سو پینسٹھ فیصلہ باد پنجاب پروونس پاکستان یہ سب بڑے خطرناک ہیں یہ یہ چیف آف فائنائنس ہیں یہ منیم ہیں جو گلہ ہوتا ہے نا یہ گلے پہ بیٹھتے ہیں لشکر طیبہ کے یہ چیف آف فائنائنس ہیں لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کے تو جو بھی آپ کا حافظ سعید کا پیسہ ہے پورا اندر سے باہر سے جو بھی آتا ہے یہ اس کے انچارج ہیں اب آپ لوگوں نے میرا موبائل نمبر لیگ کر دیا تو پاکستانی مجھے ووٹس ایپ میسیج بھیجتے رہتے یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی پرسنل ڈیٹیل کسی کی پھر آپ لوگ ایسے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور مجھے ووائس میسیجز بھیجتے ہیں کہ میجر تمہارا سر کارڈ دیں گے اور یہ کر دیں کہ تم کافر ہو ٹھیک ہے نوٹ کریے تو حاجی اشرف جو سو کارڈ سی افو ہیں چیف فائنائنشل آف سر ہیں لشکر طیبہ کہ ان کا موبائل نمبر ہے پلس نائن ٹو یہ کنٹری کوڈ ہے پاکستان کا پلس نائن ٹو تھری ٹو ون ڈبل نائن ڈبل نائن فور فائیو ایٹ میں ریپیٹ کرتا ہوں پلس نائن ٹو تھری ٹو ون ڈبل نائن ڈبل نائن فور فائیو ایٹ یہ حاجی اشرف کا موبائل نمبر ہے یہ لشکر طیبہ کا فائنائنشل ڈپارٹمنٹ کنٹرول کرتے ہیں دیکھتے ہیں سارا پیسہ کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے کس کو کتنا پیسہ دیا کس ٹیرر اٹیک کے لیے کس سوسائیڈ اٹیک کے لیے کہاں پیسہ آ گیا سارا چٹھا پرچہ اس بھائی کے پاس ہے دوہزار تین سے یہ اس گدھی پہ بیٹھے ہیں دوہزار تین سے سپیشلی ڈیزیگنیٹڈ گلوبل ٹیررز یو ایسے نے ان کو مائی ستہائیس دوہزار آٹھ کو کرا ہے اور یونائٹڈ نیشنز نے ان کو یو این ایسی آر لسٹ میں ون ٹو سکس سیون کے تحت ڈیسمبر دس دوہزار آٹھ کو ان کو ایک گلوبلی ڈیزیگنیٹڈ ٹیررز گھوشت کرا اناؤنس کر دیا اب دیکھیں کتنے کتنے وی آئی ٹیز ہیں پاکستان یہ ساجش ہو رہی ہے یہود و ہنود کی ہندو اور یہودی بیٹھ کے کمرے میں دھیمی روشنی کر کے ساجش کر رہا ہے آپ لوگوں خلاف کیونکہ بھائی سونے کے پہاڑ تیل کی ندیاں دودھ کے جھرنے شہد کے کوئیں پتہ نہیں کیا کہا ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے بھئی ہے بڑی جلن ہو رہی ہے پاکستان سے خیر عبدالرحمان مکی لشکر تیبہ باپ کا نام عبداللہ ماسٹرز ڈگری ان اسلامک سٹاڈیز فرم یونیورسٹی اف پنجاب لاہور پیدائش دس دسمبر انیس سو چوان پیدا ہوئے بہاولپور پنجاب پروونس میں مرکز تیبہ مرید کے میں رہتے ہیں یہ ڈسٹرک شیخو پورا پنجاب پروونس پاکستان دوسرا ان کا گھر کا ایڈرس ہے 35 G6 ابلیگ ٹو اسلام آبت پاکستان اور تیسا ایڈرس ہے ان کا 92 93B بلوک موڈل ٹاؤن لاہور پنجاب پروونس پاکستان رہنے والے جیسا میں نے بتایا بہاولپور کی ہیں یہ یہ ڈیپیوٹی امیر ہیں یعنی کے نمبر ٹو نمبر ٹری ہے یہ چیف آف لشکر تیبہ جماعتول داوہ ان کا جو CNIC نمبر ہے یہ 611 01 11 888 3885 ہے اور ان کے پاس ایک آلٹرمنٹ نیشنل آئیڈی بھی ہے یہ سب دو دو تین تین رکھے ہیں جتنی بیویاں اتنے ان کے آئیڈنٹیٹی کارڈ دیکھو بھی ہے ان کا دوسرا جو نیشنل آئیڈی نمبر ہے وہ ہے 344 54009709 ان کا پی پی ٹی نمبر ہے سی جی 915381 پی پی ٹی یعنی پاسپورٹ نمبر جو ان کا ہے اور ڈیٹ آف ایشو تھا ان کا دو ہزار سات کا دو ہزار بارہ میں ان کا 31 10 دو ہزار بارہ میں ایکسپائر ہو گیا اب ان کی ایک اور آلٹرمنٹ پاسپورٹ بکلٹ ہے بیویاں دو تین آئیڈنٹیٹی کارڈ دو تین پاسپورٹ بھی دو ہر چیز دو تین ورائٹی چیزے ان کو یہ ایک سے خوش نہیں ہے یہ یہ ان کا جو نیا پاسپورٹ ہے A5199819 ہے یہ اس کی جو بہن ہے یہ حافظ سعید سے اس کی بہن کی شادی ہوئی ہے His sister is the first lady of لشکر تیبت ہے کتنی عزت کی بات ہے ہم بھی عزت دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے پھر عبدالرحمان مکی is the son of حافظ سعید's maternal uncle یہ آپس میں ہی رشتہ داری میں ماما سے چاچی سے کس کی کس کی شادی میں میں اس کی رشتہ داری سمجھ ہی نہیں پایا ہمارے یہ سب ہوتا نہیں ہے یہ اس نے اپنے اس کے بیٹے نے ایک منٹ اس کے بیٹے نے حافظ سعید کے ماما سے شادی کیسے کر لی دونوں لڑکے ہیں ایک منٹر سم this thing he is also the brother-in-law of حافظ سعید اور is the son of حافظ سعید's maternal uncle اچھا حافظ سعید کے ماما کا بیٹا ہے اور اسی کی بیوی نے حافظ سعید سے شادی کر لی یہ رشتہ یہ رشتہ کیا کہلاتا ایک ٹی وی سیریل بھی تھا انڈیا میں یہ آپ ہی دیکھئے گا کیا کہلاتا مجھے نہیں پتائے یہ آپس میں بہنوں میں شادی کیسے بھائیوں میں کیسے شادی ہو جاتی ہے یونٹی سٹیز دپارٹمنٹ ہز لسٹڈ عبدالرحمن مکی از اسپیشلی ڈیزیگنیٹڈ گیوبل ٹیرس انڈر ایگزیکیٹیو وارڈو 13224 ڈیٹیڈ نومبر 4 2010 دو میلین ڈالر کی باؤنٹی ہے پاکستانی بھائیوں بہنوں اس کا ایڈریس بتا دیا دو میلین ڈالر آپ کو مل سکتے ہیں ٹھوک دیجئے اس کو اور رپورٹ کریے یو ایس ایمبیسی میں کیونکہ پاکستان میں چائنہ پاکستان ایکنومک کوروڈر فلوپ کرے میں پیسے کمانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اگر مجھے مل جائے ویزا پاکستان کا تو میں ہی اس کو آ کے ٹھوک کے پیسہ لے جاؤں لیکن میں نہیں کر سکتا یہ فلحال میرے فینز بہت زیادہ ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے اور اس کو ایٹی سی لہور نے اٹھارہ جون دوہزار بیس کو عبدالرحمن مکی کو ٹیرر فائننسنگ کیسز کے تحت ایک سال ماشاءاللہ ایک سال کئی سو لوگ مار دیئے اس نے گیارہ کیسز میں اکیوزڈ ہے ہر جگہ اس نے دہشت گئی ایک سال کے لیے تھری بیڈروم کا گھر ہے سونی کی ٹی وی ہے سیم سنگ کا فریج ہے مجھے کرو آجہ ہاں بیوی بیویاں اور نوٹ بیوی بیویاں اب ہیں بھائی سب یہ اگلا نگینہ پاکستان کا اس کا نام ہے ناوید کمر ناوید کمر کا نام انجینئر ناوید کمر بھی ہے اپنے نام کیا کہ انجینئر کون لگاتا ہے بھائی اس کے باپ کا نام ہے عبدالغفار خان اس کی پیدائش ہے اکٹوبر ستائیس انیس سو اکتر لاہور پنجاب پروونس پاکستان ان کا ایڈریس ہے فلیٹ نمبر آر نائن آر فور رومیو آر نائن محلہ نومن گرانڈ سٹی گولستان جوہر بلوک سیونٹین کراچی پاکستان کے رہنے والے ہیں یہ اور یہ ڈیریکٹر ہیں بیت الاخما یہ مرکز اقصہ کے اندر ہے گجرامالہ میں ڈیریکٹر تقوی موڈل سکول کے ہیں پریزیڈنٹ ملی یوتھ ہونگ اسوسییٹڈ وز ایم ایم ایل یہ جیوڈی کراچی کے یعنی جماعت الداوہ کے ایکس امیر بھی ہیں جیوڈی سندھ کے کوارڈنیٹر ہیں ان کا اچھا یہ چیئرمنٹ ٹرسٹ ہیں خالد بن ولی ٹرسٹ کے نام دیکھئے کتنا رومنٹے کا خالد بن ولید لگتا ہے ہاتھ میں شمشیر نیچے گھوڑا اور دریاؤں میں سہراؤں میں گھوڑے دوڑا یہ بالکل چیئرمنٹ خالد بن ولید بہت بڑیا جناب سی این آئی سی نمبر ہے ان کا فور ٹو ٹو زیرو ون فور نین ون زیرو نین فائف ٹو سیون اور این آئی سی نمبر ہے ان کا تھری فائی ون سیون ون فور سکس نین فور ایٹ فور جو ان کا پاسپورٹ ہے جو کی اب ایکسپائر ہو چکا ہے اس کا نمبر وہاں مارڈل سکول کے ڈیریکٹر ہیں یہ پوزیشن ہیلڈ ہیں ان کی اور یہ فنڈنگ لیٹ لیٹ کا کافی کر چکے ہیں اور روہنگیا کے لیے ان کا بڑا دل دھڑکتا ہے ان میں سے کسی کا جو چائنیز میں ویگر مسلم ہیں ان کے لیے دل نہیں دھڑکتا ہے ان کا روہنگیا کے لیے ہندوستان مسلمانوں کے لیے فلسطین کے لیے سارے فراؤڈ یہ کرتے ہیں چین کے پیر چھوتے ہیں اور پھر تلوے چاکتے ہیں پیر چھونے کے بعد یہ یو ایس ای ڈیزیگنیٹڈ ہیں اسپیشلی ڈیزیگنیٹڈ گلوبل ٹیرریسٹ انڈر ایگزیکیٹیو وارڈو وان ثری ٹو ٹو فور ان مارچ تھرٹی وز دو عرزہ سولہ یہ سب جو میں بول رہا ہوں بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان کے ان میں سے کوئی بھی کسی بھی دن آپ کا وزیر اعظم بن سکتا ہو عمران کی کرسی گرنے والی ہے پھر اس کے بعد اس میں سے ہو سکتا کوئی اس میں سے ہی بن جائے اگلا ہے ہیرو آپ کا لشکر تیبہ کا اس کا نام ہے نصر جعوید استاد نصر بھی بولتے ہیں حاجی نصر صاحب بھی بولتے ہیں اس کو باپ کا نام جان محبت مدر کا نام سکینہ بیوی شادی شدہ ہے سات بچے ہیں سات بچے دس کلاس تک پڑھا ہے یہ مارچ اندرس سچوون کی اس کی پیدائش ہے ایڈریس رہتا ہے مرکز طائبہ ننگل سادان مرید کے ڈسٹرک شیخپورہ پنجاب پاکستان پرمنٹ اٹریٹرس اس کا پوسٹ آویس آٹھ کسی من والا تحصیل کبیر والا ڈسٹرکٹ کھانے وال پنجاب یہ کھانے وال تو اپنے سائیڈ بھی ہے یہ پاکستان سائیڈ میں بھی کھانے وال ہوگا یہ ہیڈ آف ٹریننگ ونگ ہے صاحب یہ دسویں پاس ہے اسی لئے تو مارے جاتے ہیں انڈیا میں آکے یہ راشتر رائیفلز اسی لئے ٹھوک دیتی ہیں ان لوگوں کو دسویں پاس ہے اس کو ہیڈ آف ٹریننگ ونگ منا رکھا ہے آرے انسٹرکٹر بننے کے لئے کوئی گریڈنگ وریڈنگ ہوتی ہے کچھ آدمی ایک لیول پہ پہنچتا ہے اس کو پہنچا دی ہے بچارے کو اس کی identity documents ہیں اس کا ہے 611-013-515-015 1986 1986 انہوں نے لشکرہ تہیابا جوائن کری یہ کافی بھروسے مند ہیں حافظ سعید کے اور یہ بھی specially designated global terrorist ہیں EO 13224 executive order 13224 ان کو 1st July 2009 global terrorist ان کو declare کر آگیا اب خالد ولید یہ بھی بڑا romantic historical figure ہے بھئی یا خالد حفیظ خالد ولید نائق خالد ولید خالد خالد ولید بیویاں تین میں نے سمجھ لیں آئیکارڈ بھی تین سمجھ لیں بھئی تین نام کس کے ہوتے ہیں مطلب میجر کر رہا بار یہ ایک ہی نام ہے ایک ہی بندے کا نام ہے یہ الگ اس کا یہ بھی نام ہے اس کا پتہ نہیں کیا کیا ان کی بیگام کا نام ہے ہمیرا خالد ان کی پیدائش ہے 25 اکٹوبر 1974 کی اور alternate پیدائش یہ اور چکر ہے اس کا alternate پیدائش 1971 alter یہ دو بار پیدا ہوئے تھے بھائی 1971 میں بھی پیدا ہوئے تھے 1974 میں پھر پیدا ہو گئے ان کا ایڈریس ہے جامیہ مرکس القدسیہ چوبرجی لاہور پاکستان 116 EMA جہر ٹاؤن لاہور پاکستان اور دوسرا ان کا ایڈریس ہے 53R جہر ٹاؤن لاہور پاکستان کی head of foreign affairs wing ہیں جی او ڈی کے سب سمجھ لیجئے head of foreign affairs wing یہ external affairs minister ہیں پاکستان کے لگ بھگ اگر آپ دیکھئے head of foreign affairs wing ان کا cnic نمبر ہے 34101 040 67339 ان کا passport جو کی 2011 میں expire ہو گیا تھا passport ہے AA 996 7331 political affairs wing of جی او ڈی جو عبدالرحمان مکی ابھی دیکھ رہا ہے یہ پہلے اسی کے انچارج تھے آہا یہ دیکھیں داماد ساہب ہیں یہ تبی ان کو اتنا یہ جو آج کل بولی ورڈ میں چل رہا نیپو کیڈز نیپو ٹیزم والے یہ سب نیپو کیڈز گئی چکہ رہی یہ خمیرہ خالد جو ہیں یہ حافظ سعید کی بیٹی ہیں ان کے husband نہیں یہ تو داماد صاحب ہیں چھوٹی بات حافظ سعید کے اس سے چھوٹی 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 سعید ہوگی چھوٹی سعید 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 تمہاری بیٹی سے شادی کر کے اس کا چکر اور کسی کے ساتھ بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے چک کروانا یہ 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 فروری میں تین بار کراچی گیا تین بار کراچی گیا ایک لڑکی کے گھر میں چیک کروئیے سب کیا کر رہا ہے آپ کا داماد اس گھوڑا روڑنگ آئے آپ کو تھوڑا سمالنا چاہیے اپنے داماد کو فیک پاسپورٹس پروکیور کرتے ہیں اس کا بھائی حافظ ابو ہنزلا جس کا نام زاہد بھی تھا زاہد کو کشمیر میں مار دیا گیا بھارتیہ سینہ کے سامنے آیا بھارتیہ سینہ نے اس کو تینکیو بولا ابھی اوپر چلا گیا بہترہوروں کے پاس اور یہ پاکستان مسلم لیگ جو نون لیگ ہے نواز شریف کی اس کا نصیر احمد بھٹا کے ساتھ اس کی بڑی یاری دوستی ہے اور پاکستان میں جو انٹیرر منسٹر تھا رحمان ملک گھنگرالے وال والا جو ہیرو تھا اس کا بھائی خالد خالد کے ساتھ یہ خالد ولید یہ دونوں خالد ملکے آمز کی سمگلنگ کرتے ہیں تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے سرکار کے اندر بھی آپ کا جو پورا نظام ہے وہ دہشتگردی نظام ہے اور یہ ایک انوائی ایک ایمبازلر ایک سفیر کے طور پہ کہ صاحب یہ یہ تھوڑا سا لشکر کو پیزنٹ کریں گے ان کو حافظ سعید کے سامنے یہ 26 دسمبر 2008 کو پیش کرے گئے اور جو پیش کرے گئے یہ انٹرڈکشن جو ان کا ہوا وہ ہوا 134 EMA جوہر ٹاؤن لاہور میں اور یہ اس لیے کرا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیٹری جنرل بانکی مون جو ہیں جے یو ڈی کے لیے انہوں نے بانکی مون کو ایک بھیجاتا ہے کہ صاحب ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں ہم سندھ میں کوئیں کھوٹتے ہیں اور بچوں کو اچھا مسلمان بناتے ہیں اور یہ جو ہندو ہیں اور یہودی ہمارے خلاف ساجش کر رہے ہیں تو ان کو اگزیکیٹیو آرڈر 13224 کے تحت 30 اگست 2012 کو ایک گلوبل ڈیزگنیٹڈ ٹیرریز گھوشت کرا گیا اناؤنس کرا گیا اور انہوں نے ماشاءاللہ بھا یہ ٹیلنٹیڈ آدمی ہے پاکستان جنرل الیکشن لڑا ہے انہوں نے جولائے پچیس دوہزار اٹھارہ کو اور انہوں نے ایک پارٹی کھولی اللہ ہوئے اوپر تحریک فروم این اے ون تھری تھری لاہور شاوش تو ٹیررزم کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور کہاں پہ آپ کا پولٹک شروع ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے شاہد محمود ہیں شاہد محمود رحمت اللہ ان کا نام ہے رحمت اللہ علیہ ہم ان کا نام پورا کر دیتے ہیں عزت پوری دیتے ہیں ہم لوگ شاہد محمود رحمت اللہ علیہ جاؤ خوش داؤ جنہ کو بھی کہتے ہیں نا محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ تو آپ کو بھی کہہ دیتے ہیں گراجویشن 1999 میں کرائی یہ تو چھوٹا ہے مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا ہے یہ یہ 1980 کی اس کی پیلائش ہے ان کا ایڈریس ہے بی سترہ سلمان تارک حسین سکوئر کراچی پاکستان میں رہتے ہیں یہ دوسرا ان کا کہہ رہا ہے ہاؤس نمبر سی ایم زیرو نائن وائرلیس گیٹ شمسی سوسائٹی نیر نیشنل بینک مالیر ہالٹ کراچی فور سیون سکس تھری ون ون سندھ اور تیسرا ان کا ایک ریزیڈنس ہے لاہور پنجاب میں ان کا جو پرمننٹ ایڈریس ہے چک ٹو آر پی چپاں والی پی او باکس خاص سفراباد قلعہ شیخ پورا جی پی او سنٹرل ون یہ ڈیپٹی چیرمن وائس چیرمن ہے فلائی انسانیت فانڈیشن کے یہ پہلے فلائی انسانیت فانڈیشن کراچی کے یہ چیف تھے ان کا سی این ای سی نمبر جو ہے وہ 3540331068155 ہے ان کا پاسپورٹ نمبر ہے اچھا اس بھائی کے بھی دو پاسپورٹ ہیں دیکھو پہلے پاسپورٹ کا نمبر ہے JC0158151 اور JC0158152 ان کا اچھا یہ تھوڑے سے مجھے لگتا ہے یہ بھی کوئی نیپو کیڈز میں سے ہی ہے یہ نیپوٹیزم کا ان کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے United Bank Limited پاکستان میں ان کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں ان کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے 14301007600 ان کے اور بینک اکاؤنٹ ہیں دوبائی اسلامی بینک پاکستان میں ایک کراچی ریسکیو نام کی ایک ایسے ہیں اس کے تھوڑ ان کا پیسہ آتا ہے ان کے تین بینک اکاؤنٹ اور ہیں 0131122001 0131122002 and 0131122003 again دوبائی اسلامی بینک پاکستان کراچی ریسکیو کے حوالے سے اس کو Executive Order 13224 کے تہت 28 دسمبر 2016 کو globally designated specially designated terrorist اس کو قرار دیا گیا اب یہ چپ چاپ بیٹھے ہیں 2016 تک یہ بہت اچھل رہے تھے کہ کشمیر میں لوگوں کو مار دیں گے یہ کر دیں گے اب چپ چاپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیسے گن رہے ہیں اپنے اب آخری بندے پر آتے ہیں آخری آخری اوگنیزشن پر ہے بندے تو تین ہو رہے ہیں یوسف شاہ جس کو آپ جانتے ہیں سید سرالدین کے نام سے اصلی نام یوسف شاہ ہے 1987 میں اس نے امیرہ قدل کشمیر انڈیا سے الیکشن لڑا تھا ایم ایل اے کا الیکشن ہار گیا تھا دل ٹوٹ گیا اس کا کہ میں کیسے الیکشن ہار گیا اس نے بولا کہ بھئی ستہ مجھے چاہیے پاور مجھے چاہیے طاقت مجھے چاہیے اس نے ہتھیار اٹھا لے اور یہ حضب المجاہدین کا سرگناہ بن گیا اس کو سید سلالدین کے علاوہ اس کو پیر صاحب بھی کہتے ہیں بزرگ بھی کہتے ہیں اور باپ کا نام سید غلام رسول شاہ اور یہ بڑگام کا رہنے والا ہے بڑگام یعنی کی جہاں پہ شرنگر کا ائرپورٹ ہے وہ علاقہ بڑگام ہے پورا اس کے آس پاس مطلب شرنگر تھوڑا ساگے پڑتا تو یہ بڑگام کا ایریا ہے اس کو 26 جون 2017 کو یو ایس ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ نے اس کو سپیشلی ڈیزیگنیٹڈ گلوبل ٹیریسٹ کارار کیا اور انڈیا میں بھی اس کے خلاف کافی کیسز چل رہے ہیں اس کا جو ریڈ کورنر نوٹس ہے ریڈ کورنر نوٹس ہے اے سکسٹی سکس پبلکٹو نائنٹی نائٹی ایٹ اور نائنٹی نائٹی ایٹ سکس فور سیون نائن یہ پاکستان میں رہتے ہیں ابھی بھائے سب اور یہ راولپنڈی میں رہتے ہیں یہ اسلام آباد گئے تھے وہاں پہ ان کا ایک اور گھر ہے اسلام آباد میں یہ اید کی دن کی on the eve of اید یہ مائی کے مہنے میں شاید اید تھی تو یہ پٹے تھے ان کو آئی ایس آئی نہ مارا تھا اور لیک آف پرفارمنس ان کا پرفارمنس گڑھ بڑھ تھا یہ ہندوستان میں کوئی اٹیکس نہیں کروا پا رہتے تو آئی ایس آئی والے گئے اور آئی ایس آئی والوں نے ان کو ایک کاؤنسلنگ سیشن دیا جیسے کی جو ایمپلوئی ٹھیک سے کام نہیں کرتا اس کو کاؤنسل کرتے ہیں اب آئی ایس آئی کی کاؤنسلنگ کیسی ہوتی آپ کو پتا ہے ان کو اٹھا کے لے گئے گھر سے اور تین دن خوب الٹا لٹکا کے ان کی سیوہ کری گئی آرتی اتاری گئی بڑی محبت ان کے ساتھ کری گئی ہے اب یہ دیکھیں دوسرے ہیں سب غلام نبی خان آمیر خان بھی کہتے ہیں ان کو ماشاءاللہ نام سے بڑا اچھا آمیر خان سیف اللہ خالد تو آمیر خان سیف اللہ خالد خالد سیف اللہ جواد ڈانڈ سنوف غلام رسول خان یہ پاکستان میں ہیں یہ پہلگام کے رہنے والے ہیں انمتناگ جمعون کشمیر کے فلال یہ راول پنڈی میں ہیں یہ حضب المجاہدین کے ڈیپٹی چیف کمانڈر ہیں پیسے ان کے ختم ہو گئے ہیں اب ان کا یہ کام ہے کہ کسی طریقے سے فنڈ ریز کریں کیونکہ پڑھا ہی لکھا ہی کبھی کر ہی نہیں ہیرو بن گئے اب پاکستان ان کے جو چیف ہیں سید سلودین ان کو مار لگ رہی ہے آئیس آئی ان کو پیٹ رہا ہے ان کو بھی پیٹ رہا ہے تو صاحب یہ ڈیپٹی چیف کمانڈر تھے حضب المجاہدین کے اور ان کے خلاف انفرسمنٹ ڈیریکٹورٹ نے پروفیجنل اڈرچمنٹ آرڈر کرا ہے پروپٹی آف غلام نبی خان آلسو نوان از آمیر خان کشمیر میں تو ان کی ایک تو پروپٹی چلی گئی ہے اور پٹیالا کوٹس نیو ڈیلی نے ان کا ایف آئی آر جو ہے ان کا این آئی اے کے تھوڑ جو فائل کرا گیا ہے وہ ہے ایلیون ابلیق ٹو زیرو ون ون ابلیق این آئی ای ایڈی آئی آر سین نمبر جو ہے ان کا ریڈ کورنر نوٹس یہ اے فائیو نائن سکس ہے ابلیق ون ٹو زیرو ون فور نام ایسے ہیں ان کے سپریم کمانڈر آف حضب المجاہدین ڈیپیوٹی سپریم کمانڈر اور اس کے پاس سائیکل کا ٹائر پنچر لگانے کے پیسے نہیں ہے نام امیر المومنین آپ کو لگے گا مغلی آزم فلم بن رہی ہے ان کے نام یہ آل ہے ان کے زفر حسین بھٹ خرشید محمد زفر خان یہ سب ایک ہی انسان کا نام ہیں تین تین بیویاں تین تین نام تین تین پاسپورٹ بڑا انٹریسٹنگ شخص ہے یہ یہ پہلگام کرینے والا ہے ڈسٹرک اندنات جین کے یہ آمیر خان صاحب کا پی اے ہے یہ صاحب بڑی عزت کے ساتھ بولنا آمیر خان صاحب کیونکہ دیکھیں اس آدمی نے یہ اپنے آپ کو ڈیپٹی کمانڈر حضب المجاہدین یہ پی اے ہیں ان کے پی اے بھی ہیں ان کے خلاف ریڈ کورنر نوٹسٹ ہے اے 530 ابلک 1 ابلک 214 یہ 21 جنوری 2014 کا یہ سب زفر حسین خرشید خرشید ابراہیم محمد زفر خان معافی چاہتا ہوں تین نام نہیں اس بھائی کے چار نام ہیں اب اسلام آباد اور راول پنڈی میں اس کے دو گھریں ایک اسلام آباد میں ایک راول پنڈی میں اور یہ بھیجنے کی کوشش کرتا ہے دہشتگرد ہندوستان کے اندر تو یہ میں نے آپ کو کچھ نام بتائے اب جو بھی میں نے دوستوں آپ کو نام بتائے ہیں میں نے آپ کو ان کے شناختی کارڈ نمبر بتائے ہیں ان کا گھر کا کافی لوگوں کا گھر کا ایڈریس بتایا ہے ایک آت کا میں نے آپ کو موبائل فون نمبر بتایا ہے اور میں نے یہ بھی بتایا ہے آپ کو کہ کس طریقے سے کس کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہے پاکستانی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھروسہ بلکل نہ کریں میں تو کافر ہوں ویسے بھی نا واجب القتل ہیں ان لوگ سے ہے نا کہ نہیں ہیں واجب القتل چلی برا مطمئنی ہے ہم واجب القتل ہیں تو آپ ہماری بات کا بھروسہ نہ کریے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں جو میں نے ڈیٹیل دی ہیں ذرا پتہ لگائی ہے اس کے بارے میں کہ میجر گوڑا واریہ سچ بول رہا ہے چھوٹر کومنٹس میں آپ دکھائیے ہم نے کچھ ایسی باتیں کریں پچھلے دو تین مہنے میں جس سے آپ لوگ کافی خفا ہو گئے اور کافی خفا کیسے ہوئے جب ہم نے یہ بولا کہ صاحب پاکستان میں جب بلوچوں کی بات ہوئی تو تب میرے خلاف آپ لوگوں نے فائر فائل کر دیے پھر جب میں نے بولا کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہمیں ٹرین کرنا چاہیے بلوچوں کو تباک خفا ہو گئے پھر جب ہم نے بات کری کہ پاکستان کو کس طریقے سے توڑنا چاہیے تو ہم نے بولا شیعہ سننی فساد پاکستان میں ہو سکتے ہیں اس کے پانچ دن کے بعد ایکشولی کافر کافر شیعہ کافر اور کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم بولتے گئے پاکستان میں ہوتی گئیں جیسے کی آسیم سلیم باجوا صاحب لیفٹن جنرل وہ پیزا بیچتے ہیں جو آپ کے ان کے بارے میں ہم نے بات بتائی پھر پاکستان میں حل لہ ہو گیا کہ میجر نے ایسا کیوں بولا اب یہ ہم دوکیمنٹس آپ کے سامنے لے کر یہ کہاں سے آتے ہیں دوکیمنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب ڈیٹیل کہاں سے آتی ہیں اور سب پاکستانی آپ لوگ گالیاں بہت دیتے ہیں ارے گلت چیز ہے اس سے آپ کی پرورش کو کیا بولتے ہیں اردو میں جس طریقے سے مابا آپ نے آپ کو پالا ہے آپ کس خاندان کے ہیں یہ اس کو دکھاتا ہے کہ یہ یہ کوئی اچھے خاندان کے لوگ نہیں ہیں ان کے مابا اپنے گھر میں ان کے گالی گالوج گالی گفتہری چلتی ہوگی تب بچے سیکھتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا مجھے گالی دیکھتے ہیں مجھ سے کچھ سیکھئے سیکھئے مجھ سے میرے جیسا بننے کی کوشش کریے پاکستانی من بنیے انڈین بننے کی کوشش کریے تمہیں اس سے بات کریے ٹھیک ہے دوسری چیز آپ میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں بولا کہ میجر آپ نے یہ بات کری ہے آپ کی بات غلط ہے اور حقائق یہ ہیں آپ میں سے ایک نہ نہیں بولا سازش ہے یہودیوں کی ہندووں کی بس یہی گانے آپ لوگ آتے ہیں رسس بجرنگ دل بی جے پی یہ دو چار ورڈز آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ یہ سب کرتے ہیں آپ سامنے لائیے نا حقائق آپ بولیے میجر تم نے غلط بات بولیے تم جھوٹ بول رہے ہو یہ سچی بات ہے تم نے اس کا پاسپورٹ نمبر غلط بولا ہے تم نے اس کا موبائل فون نمبر غلط بولا ہے بولو مجھے ایک بار جو سچ بات ہے حق کی لڑائی ہے اس پہ لڑو گالی گلوچ کرنا آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں نہیں آتی بھئے یو پی کے رہنے والے ہیں اتنی گالی ہمیں آتی ہے جتنی پوری پاکستان کو نہیں آتی لیکن ہم کبھی بولتے نہیں کیونکہ فیملیز دیکھتی ہیں لیڈیز ہیں دیکھتی ہیں بچے دیکھتے ہیں ویڈیوز تو ٹھیک بات نہیں گالی گلوچ مت کریے یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں جا کے تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھئے کہ آپ کے یہاں آپ کو اگر ایف ای ٹی ایف کے گریل اس میں ڈالا ہے تو کیوں ڈالا ہے تھوڑا سا ویڈیو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لئے بورنگ ہو بڑا کیونکہ میں نے صرف نمبر کی بات کری اس کا یہ نمبر ہے یہ نمبر یہ دکھانے کے لئے کہ دنیا جو بات کرتی ہے ہوا میں بات نہیں کرتی ہم جو بات کرتے ہیں ہوا میں بات نہیں کرتے ٹھیک ہے سازشوں کی بات نہیں کرتے ہم یہ کہ اس نے سازش کر دی اور وہاں پہ بیٹھ کے سازش ہو گئے یہ سب بکواس یہ جاہل لوگ بات کرتے ہیں سازشوں کی ہم فیکٹ کی بات کری ہے جو حقائق ہے ان کی بات کری ہے کوٹ کری یہ ڈاکیمنٹ سے میرے پاس جو میں نے آپ کو دکھائی ہے میں پھر ملوں گا کچھ دنوں کے بعد ایک اور کسی پاکستانی بڑے نام کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے ان کے بینک ڈیٹیلز ان کے موائل فون نمبر سب کچھ آپ کے سامنے لائیں گے اور آخری چیز میں کہتا ہوں نا کہ یہ آپ لوگ کے لگتا ہے کہ میجر گوھر آواریا کا موائل نمبر ہے جو ہم نے سب کے سامنے ڈال دیا چلو اس کو رات کو فون کر رات کو تمہوں فون سائلنٹ کر کے سوتا ہوں تو مجھے ویسی پتہ نہیں لگتا آپ سو بار فون کریے سواری دکھتے میں اسٹ کال پاکستان سے دوسری چیز یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے آپ میرا نمبر آؤٹ کریں گے آپ کے فائیو کور کمانڈر جو کاراچی میں فائیو کور ہے میں اس کا کور کمانڈر کا نمبر آؤٹ کر دوں گا اور ہندوستان سے ایک ہزار کال ہر رات جائیں گے کیا کرلوں گے آپ کھیلنا چاہتے ہو گیم میرے ساتھ ابھی تو میں نے آپ کو صرف لشکر ہے تیب با کہ ایک جو اس کا چیف آف فائنانس ہے میں نے اس کا نمبر آؤٹ کر آئے آپ چاہتے ہو گیم کھیلنا کہ آپ کے کیابنٹ منسٹرز رات رات کو انڈیا سے کال جائیں اگر کھیلنا چاہتے ہیں تو بتائیے آپ کو کیے لگتا ہے یہ گیم صرف آپ کھیل سکتے ہیں کرتے نہیں خاندانی لوگ ہیں اچھے خاندان کے لوگ ہیں ماں آپ نے اچھی پرورش دی اچھی سکھلائی دی اب آپ کے ماں آپ نے یہ بولا کہ وائس میسجز بھیجئے کہ تم کافر ہو تمہارا گلہ کارڈ دیں گے کافر ہوں بکرا نہیں ہوں سمجھے کہ جس کا تم گلہ کارڈ دو گے ٹھیک ہے میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں محبت پیار بھارت سے آپ سب کو خاص طور سے اتر پردیش سے جا شری رام جا ہند محبت پیار